السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ یونس آیت نمبر نائنٹی ون سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ اور آج کی آیت میں یونس علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو آیات ہیں وہ ہیں اور جب وہ مچھلی کے پیٹ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا اس کے متعلق آیات ہیں اور پچھلی آیت میں ہم نے فیرون کی سرکشی اس کی موسیٰ علیہ السلام کو نامانا موسیٰ علیہ السلام جو تعلیمات لائے تھے اس کو جھٹلایا اس کی بغاوت اور سرکشی کے بارے میں پڑا تھا اور اس کو پھر اس کی سزا کے بارے میں پڑا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی قوم کو غرق کر دیا دریائے نیل میں پھر اس کے بعد جب وہ عذاب دیکھ لیا وہ غرق ہوا تو پھر اس نے جو کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں تو اب یہ اگلی آیت دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے جب عذاب آ جائے تو ایمان لانا تو فائدہ نہیں دیتا نا تو اگلی آیت میں ہم یہی پڑھیں گے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس سے کیا فرماتے ہیں کہ ایمان لانا عذاب آ جب حجت تمام ہو جاتی ہے اور ایمان نہیں لاتے پیغمبر کی بات نہیں سنتے اور جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر ایمان لانا یا استغفار کرنا فائدہ نہیں دیتا ہے تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارا گیاروہ پارا ہے اپنوں کو پتا ہے سورت یونس چل رہی ہے نحمدو و نسلی علی رسول کریم ام آباد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسل لی امری وحل ابدتم اللی ثانی یفق وقالی تو ہم شروع کریں انشاءاللہ سورت یونس کی آیت نمبر نائنٹی ون سے انشاءاللہ سورت یونس گیاروہ پارا یا تذیرون نائنٹی ون ور ٹو ور ٹرانسلیشن آل آنا کیا اب وقد و حالکہ قد تحقی اسیتہ نافرمانی کی تُو نے قبلو اس سے پہلے وکنتا اور تھا تُو من المفسدین فساد کرنے والوں میں سے رننگ ٹرانسلیشن رماتر جمع نائنٹی ون جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے حالکہ اس سے پہلے تک تو تُو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا تو ہم آیت کی طرف سے آتے ہیں تو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب اس نے عذاب کو دیکھ لیا پانی میں غرق ہونے لگا تو وہ کہتا ہے کہ میں ایمان لے آیا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آل آنا جواب دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب ایمان لاتا ہے وَقَدْ أَسَعِتَ قَبْلُ اور پہلے سرکشی کرتا رہا پہلے گناہ کرتا رہا بات نہیں مانی فساد کرتا رہا نافرمانی کرتا رہا وَقُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اور تُو جو ہے مفسدوں میں داخل رہا ہمیشہ تو اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا اللہ نے جواب دیا کہ اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں عذاب دیکھے کیونکہ اب تو حجت تمام ہو گئی کوئی محلت دی گئی اور پیغمبر بھی آ گئے کتاب بھی آ گئے ایمان کے نہیں دیا کیونکہ جب ایمان لانے کا وقت تھا اس وقت تو تُو نافرمانی ہو اور فساد نافرمانیا کرتا رہا اور فساد انگیزوں میں مبتلا رہا تو اب جو ہے ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا اور وہ پھر غرق ہو گیا تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں کہ یعنی اب تم مسلمان ہوئے ہو جبکہ ایمان و اسلام کا وقت گزر چکا تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ این موت کے وقت ایمان لانا شرن متبر نہیں اور ہمیں ایک حدیث مبارکہ سے بھی پتا چلتا ہے کہ ترمزی کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندی کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ موت کے وقت اس کے گلے سے خرخر کی آواز نہ آنے لگے یعنی موت کے وقت جب تک غرغرہ نہ آتاری ہو تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں اس کے بعد نہیں پھر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی توبہ قبول نہیں اس کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دیا فیرون کو پھر نائنٹی ٹو انشاءاللہ ورٹو ورٹرانسلیشن آیت نمبر نائنٹی ٹو فَلْ يَوْمَا تو آج نُنَجِّكَ ہم بچا لیں گے تجھے بی بدنی کا ساتھ تیرے بدن کے لی تخونا تاکہ تُو ہو جائے لی من ان کے لئے جو خلف کا تیرے بعد ہوں آیتا ایک مشانی وَإِنَّا ان آیاتنا ہماری آیات سے آیات کی یہ جمع ہے آیتن جو ہے سنگولر ہے واحد ہے لَغَافِلُونَ البتہ غافل ہیں رما ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ آیت نائنٹی ٹو تو اب تو ہم صرف تیری لاشی کو بچائیں گے تاکہ تُو بات کی نسلوں کے لیے نشانِ عبرت بنے اگرچہ بہت سے انسان ایسے جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں آیت کی طرف آتے ہیں فَلْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدْنِكَ سو آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تیری نالاش کو بچا لیں گے تیری نالاش کو بچا لیں گے لِتُو بِبَدْنِكَ لِتَّقُونَ لِمَنْ خَلَقَقَ آیاتاً تاکہ تُو ان کے لیے نشانِ عبرت جو تیرے بعد میں آئیں گے ان کے لیے تُو نشانِ عبرت بن جائے لوگ جو ہے سبق حاصل کریں کہ نافرمانی کا اور تقذیب کا اللہ کو جھٹلانے کا اللہ کے رسول کو جھٹلانے کا اور ظلم اور زمین میں فساد کرنے کا کس طرح اس پر عذاب آتا ہے لِبَنْ خَلَقَ آیَتاً وَإِنَّا كَسِرًا مِنَ النَّاسِ أَنْ آیَاتِنَا غَافِلُوا لَغَافِلُونَ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں تو جب فیرون گرخ ہوا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو یقین نہ آتا تھا بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آیا اور اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس نے اس کی لاش کو باہر خشقی پر پھینک دیا اور اونچھے ٹیلے ٹیلے پر پھینک دیا نا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے تو جس کا مشاہدہ پر سب نے کیا پھر جب لوگوں نے دیکھا تو مشہور ہے کہ آج کی یہ لاش منصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے ان کے نیشنل میوزیم میں محفوظ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن بہت سے حقیقت یہ کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں اب کیا ہوتا ہے نیشنل میوزیم لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں یہ تو ایک عبرت ہے نا تو وہ کیا باتیں کرتے ہیں کہ جو ہے اس کی تو لاش بھی اس کا تو بدن بھی تو قرآن میں ہے نا دیکھیں ہمارے سامنے ہم فل یومن انت جی کا بھی بدن ہی کا تو آج ہم بچا لیں گے تیرے ساتھ تیرے بدن کو بھی تو اس کی لاش وہاں موجود ہے اس کی ممی ممی کہنا چاہیے اس کو ممی موجود ہے تو یہ لوگ تو اپنے جو ہے فن میں بہت ماہے تھے ان کی جو زبان ہے اس کے ورڈز کو یہ آج تک نہیں سمجھ سکا انہوں نے جو مارتے بنائی جو ان کا آرٹیٹیکچر ڈیزائن ہے وہ کوئی نہیں بنا سکا سمجھ سکا پھر یہ ممیز کو سیف کرنا تو وہاں سے بہت سی ممیز نکلی تو پانی میں جو اس کی ممی نکلی فیرون کی یہ لمبا بھی تھا ہے تھوڑا مطبع ہے نا لمبا بھی تو اس پہ جو پٹیاں لپٹی ہوئی ہوئے اس میں نمک نمک اتنا نمک ہے تو ان کو تو یہ فن بھی آتا ہے ممیز کو کرنے کا محفوظ کرنے کا اتنا نمک نکلا اور پھر لوگوں نے پچان لیا کہ یہی والا فیرون ہے جس کا فرآن میں ذکر آیا تو وہاں کھڑے ہوکے لوگ جو ہے بہت سے جو ہوتے ہیں اللہ مرحیم اللہ یہ بہت بڑا بادشاہ تھا ایسی حکومتی یہ تھا وہ تھا اس کی تو ممی ہے اور یہ تو بڑا اچھا میوزیم ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے اس میں عبرت ہے کہ ظالموں کے لیے نافرمانوں کے لیے کہ کس طرح وہ غرق ہوا اور کس طرح اللہ نے اس کے بدن کو جو ہے نشانی بنا دی ہے عبرت سبق حاصل کرنے کے لیے کہ دیکھو اس کا کیا انجام بہت تو یہ علاش مصر کے نشانل میوزیوم میں محفوظ ہے اور پھر یہ نہیں انہوں نے تو ان کی جو ساری چیزیں تھیں ان کے زمانے کی ان کی سبزیاں ان کے کھانے حالیٰ کہ سب کالا کالا ہو گیا دھنیا وغیرہ جو لوگ دیکھ کے آئے ہیں وہ لوگ بتاتے ہیں ہر چیز وہاں پہ محفوظ ہے اس کی علاش کو بھی اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا محفوظ کر دیا ہے تو کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل اس کو فیرون کی موثل میں شک پیدا ہو گیا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ اس کی لاش بلند ٹیلے پر خوشکی میں ڈال دے تاکہ بلند ٹیلے پر اوچھے ٹیلے پر ہوگا تاکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور ان کا معاینہ کرے بنی اسرائیل چنانچہ اس کا جسم ماں اس کے لباس کے خوشکی پر ڈال دیا گیا تاکہ بنی اسرائیل کو معلوم ہو جائے ان کے لئے نشانی عبرت سبق بن جائے وہ جان لے کہ غزبِ الٰہی کو کوئی چیز دفعہ نہیں کر سکتی باوجود ان خلے واقعات کے بھی اکثر لوگ اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ ہماری آیاتوں سے غفلت برتے ہیں نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں اور پھر ہمیں خدیث دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ آمنت بھی بنو اسرائیل یہی جو کل آپ نے آیت نمبر آیت نمبر نوے ہے یہی جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ میں اس بات پر ایمان لائے ہم نے یہ نائنٹی پڑھ لیتی نا پچھلی دفعہ اس بات پر ایمان لائے کہ اس معبود کے سوا کوئی معبود بھرک نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے پھر جبریل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش اس وقت میری حالت دیکھی ہوتی میں اس درسے کے کہیں اس مردود کو اللہ کی رحمت حاصل نہ ہو جائے میں سمندر سے کیچڑ نکال نکال کر اس کے موں میں ٹھوسنے لگا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر ہماری اچھا نہیں اور ایک اور بات ہے ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ یہ جو واقعہ ہوا تھا تو یہ آشورے کا دن تھا دس مورم کا دن تھا جس دن مساء علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ نجات پائی تھی یہ آشورے کا دن تھا تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو آشورے کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس دن کی کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ روزہ یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آگے سے ایک اچھے ثبت ہی آرہا یہ قوم کو نجات عطا فرمائی سبیہ نہیں آرہا جی کیا ہوا کیا نہیں آرہا آپ لوگوں کو سلائٹس نظر آرہی جی مجھے تو آرہی ہے اچھے بشرانٹی کو شاید نظر نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو آشورے کے دن دس محرم کے دن کا روزہ رکھتے ہوئے پایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس دن کی کیا وجہ ہے جو آپ روزہ رکھتے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی اور فرعون اس کی قوم کو غرق فرمایا تھا اب انشاءاللہ آیت نمبر نائنٹی تھری ورٹو ور ٹرانسلیشن ور اور لَا البتہ قط تحقیق بووانا ٹھکانا دیا ہم نے بنی اسرائیلہ بنی اسرائیل کو مبوعا ٹھکانا جگہ صدقن سچا امدہ ورزقنا ہم اور رس دیا ہم نے انہیں من الطعیباتی پاکیزہ چیزوں سے فما تو نہیں اختلفو انہوں نے اختلاف کیا حتی یہاں تک کہ جاہم آ گیا ان کے پاس العلم علم انہ بے شک رب کا رب آپ کا یق دی وہ فیصلہ کرے گا بینہم درمیان ان کے یوم دن القیامتی قیامت کے فی ما اس میں جو کانو تھے وہ فی ہی جس میں یختلفون وہ اختلاف کرتے رننگ ٹرانسلیشن رواتہ جمع آیان نائنٹی تھری انشاءاللہ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانا دیا اور نہایت امدہ وسائل زندگی انہیں اتا کیے پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جبکہ علم ان کے پاس آ چکا تھا یقیناً تیرا رب قیامت کے روز میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ نائنٹی تھری اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانا رہنے کو دیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی رہنے کی جگہ بھی دی اچھا ٹھکانا بھی دیا اللہ تعالیٰ نے ترہ ترہ کے رسک بھی ان کو دی فَمَقْتَلَفُ حَتَّى جَاهُمُ الْعِلْمُونَ سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا علم آیا علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا اِنَّا رَبَّقَ يَقْدِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فِي مَا كَانُوا فِي هِي اختلِفُونَ یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان ان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گا جن پر وہ اختلاف کرتے تھے یعنی کہ کیا ہوا کہ ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا اللہ نے رہنے کی جگہ دی رسک دیا رسک میں خانہ پینہ نہیں آتا ساری چیزیں آ جاتی علم بھی آ جاتا ہے علم بھی رسک ہوتا ہے بچے شوہر اولاد جتنی چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں ہم برتتے ہیں وہ سب ہمارے لئے رسک ہوتا ہے تو علم بھی رسک ہوتا ہے تو اللہ تعالی یعنی ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے آپس میں اختلاف شروع کر دیا پھر یہ اختلاف بھی لاعلمی اور جہالک کی وجہ سے نہیں کیا بلکہ علم آ جانے کے بعد ایک تو لوگ لاعلمی کی وجہ سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں اختلاف کر رہے ہوتے ہیں فلان قانون ایسا نہیں فلان لوہ ایسا نہیں فلان شریعت ایسا نہیں لیکن ان کا تو یہ رہا کہ علم آ گیا علم آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا آپس میں جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اختلاف محض اناد اور تکبر کی بنیاد پہ تھا ان کو ایک دوسرے سے دشمنی اور تکبر تھا کہ اتنا انہوں نے اختلاف کیا دین میں اتنا اختلاف کیا کہ یہ ان کے فرقے بن گئے اللہ تعالی نے جو نعمتیں بنی اسرائیل پر انام فرمائی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ شام اور ملک مصر میں بیت المقدس کے آس پاس انہیں جگہ دی تمام کمال ملک مصر ان پر ان کی حکومت ہو گئی فرون کی ہلاکت کے بعد یہ حکومت قائم ہو گی ان کی قرآن میں بیان ہے کہ ہم نے ان کی کمزوری بنی اسرائیلیوں کو مشرق و مغرب کے ملک کا مالک کر دیا اور برکت والی زمین ان کے قبضے میں دے دی اور ان پر اپنی سچی بات کی سچائی کھول دی ان کے سبر کا پھالو نے ملا کیونکہ فرون نے بہت ظلم کیا تھا تو انہوں نے سبر کیا مصر علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ ایمان لائے ہو تو سبر کرو اللہ پہ توقع کرو تو انہوں نے بات مانی تھی تو پھر ان کو اس کا پھل مل گیا فرون فرونی ان کی کاریگریہ سب نیستوں نابود ہو گئیں یہ ظاہر ہے وہ تو غرق ہو گیا اور آیتوں میں ہے کہ ہم نے فرونیوں کو باغوں سے ششموں سے خزانوں سے بہتر مقامات اور مکان سے نکال کر بھائی کیا اور یہ سب بنی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا تو ہم آیات دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کم ترقو اسورت الدخان آیت 25 کم ترقو من جنات وعیون اور وہ بہت سے باغات و چشمیں چھوڑ گئے فرون تو فرون اور فرونی تو یہ سب بنی اسرائیل کو مل گئے وَزُرُوعِم وَمَقَامِنْ كَرِيم اور کھیتیاں اور راہت بخش ٹھکانے ان کو دیئے مَقَامِنْ كَرِيم دیے کھیتیاں دی وَنَيْمَتِنْ كَانُ فِيهَا فَاقِهِين اور آرام کی چیزیں جن میں یہ عیش کر رہے تھے اتنی نعمتیں پانے کے بعد بھی ان کے اناد اور ان کے اس کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے وہ فرقے فرقے بنا لیے انہوں نے فرقوں میں پڑ گئے تو آپ سب سے سب نے فرمایا حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ عب بن مالک رضی اللہ عنہ وہ مرفوعاً ان سے مرفوعاً مربی ہے کہ یہودی اکتر فرقوں میں تقسیم ہوئے یعنی سیونٹی ون فرقے ایک جنت میں اور ستر جہانم میں یعنی ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا باقی سارے جہانم میں جائیں عیسیٰ ہی بہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے ایک جنت میں جائے گا اور اکتر جہانم میں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میری عمت تہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی ایک جنت میں جائے گی اور باقی سارے جہانم میں جائیں گے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں آپ سب سے نے فرمایا یہ جماعت والے ہوں گے یعنی الگ الگ فرقے الگ الگ جماعت بنانی جو یہودی اور نسانیوں نے کیا تو یہ بڑا ہمارے لئے علامنگ یہ حدیث ہے کہ ہمیں جو ہے صحیح قرآن و حدیث کی تعلیمات حاصل بھی کرنی چاہیے اور یہ ہے کہ ان پہ عمل کرنا چاہیے فرقہ واریت سے بچنا چاہیے پھر نائنٹی فور ور ٹو ور ٹرانسلیشن انشاءاللہ نائنٹی فور فائن پھر اگر کنتا ہیں آپ فی شکن کسی شک میں مم ما اس کے بارے میں جو یہ من تھا من اور ما تو میم پہ تشدید آگئی تھی یہ ہو گیا مم ما اس کے بارے میں جو انزل نازل کیا نا ہم نے انزل نازل کیا ہم نے علی کا طرف کا آپ کے علی کا طرف آپ کے فسالل 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 تو پوچھ لیجئے اللذینا ان لوگوں سے جو یقراؤنا پڑھتے ہیں قرآ یقرآ القتابہ کتاب من قبل کا آپ سے پہلے لقد البتہ تحقیق جا جا آگیا کا آپ کے پاس جا آگیا آپ کے پاس الحق حق مر ربی کا آپ کے رب کی طرف سے فلا پس پس ہرگز نہ تکون نہ آپ ہو فلا تکون نہ پس ہرگز نہ آپ ہو نون پہ جو شد ہے وہ بتا رہا ہے کہ ہرگز فلا تکون نہ پس ہرگز نہ آپ ہو من الممترین شک کرنے والوں میں سے رننگ ٹرانسلیشن اب اگر تجھے اس ادائیت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو آیت کی طرف آتے ہیں فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّن پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہیں کس میں مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ جو جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا جس کو ہم نے آپ کی طرف بھیجا یعنی قرآن یعنی آپ سرسم سے فرمایا جا رہا ہے آپ سرسم سے کہے کہ ہم سب کو مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ فَسَلِ اللَّذِينَ يَقْرَوْنَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ تو اگر آپ کو شک ہے اس وحی پہ جو ہم نے نازل کی ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھ دیکھیں جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے تھے آپ سے پہلے کتابوں کو کون پڑھتے تھے یهود اور نسارہ ٹھیک ہے جوز اور کریشن دورات زبور انجیل میں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے لَقَدْ جَاكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ تو بے شب آپ کے پاس آپ کی رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے قرآن مجید فَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ اب یہ سچی کتاب آگئی ہے حق آگیا ہے تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں تو اس میں یہ بتایا گیا کہ خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن عام انسانوں کو بھی ہے کہ امت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو تعلیم دی جاری ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہی کے بارے میں کوئی شک ہوئی نہیں سکتا تھا ظاہر ہے تو جو کتاب پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لیں تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن مجید سے پہلے کی آسمانی کتابیں تورات اور انجیل وغیرہ یعنی جن کے پاس یہ کتابیں موجود ہیں ان سے اس قرآن کی بابت معلوم کرے کیونکہ ان میں اس کی نشانیاں اور آخری پیغمبر کی صفات بیان کی گئی ہیں تورات اور زبور میں بھی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تورات موجود تھی تو ہمیں ایک حدیث سے پتا چلتا ہے تو کیونکہ ان میں سے ایک نشانیاں اور آخری پیغمبر کی صفات بیان کی گئی ہیں تورات اور زبور میں سب کچھ بتا دیا گیا تھا نا اب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بھی آئیں گے اور نشانیاں بھی تھی جب ہی تو وہ مدینہ میں آگئے تھے کیونکہ اس میں ایک نشانی یہ بھی بتائی گئے تھی کہ ایسی جگہ ایسے شہر میں جائیں گے اب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ڈیٹ پارم ٹریز خجور کے بڑے بڑے درخت ہوں گے تو وہ لوگ اسی لئے یہ یہود جو تھے مدینہ آگئے تھے تو ہمیں یہ صورت العراف کی آیت 157 سے بھی پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا ہم کی کتاب میں تورات اور انجیل میں الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّيَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَقْتُوبًا عَنْدَهُمْ فِي تَوْرَاتِ وَالْإِنجِلِ يَا مُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّوا لَهُمْ وَيُحِلُّوا لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُوا عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسَ وَيَدْعُوا عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ وَتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَامَاهُ یعنی جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھاوا پاتے ہیں وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں وہ بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں سارا صفت آگئی کہ کیا کیا ہے آپ سسم نے کیا کیا بتایا ان کی تورات اور انجیل میں بھی تھا اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں ان لوگوں پر جو بوجھ اور توقھ تھے ان کو دور کرتے ہیں سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی حمایت کرتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے قرآن نور ہے نا یہی بتایا گیا ہے ایسے لوگ پوری فلا پانے والے ہیں تو اتباع کرنا اس کتاب کا نائنٹی انشاءاللہ نائنٹی فائف وٹو وٹرانسلیشن وَلَا تَقُونَنَّا اور ہرگیز نا آپ ہو یہ نون پر جو شد ہے نا وہ بتا رہا ہے تاقید کا ہے کہ ہرگیز ہرگیز آپ نا اور ہرگیز نا آپ ہو مِنَ الَّذِينَا ان میں سے جنہوں نے قذبو جھٹلایا بِآیَاتِ اللَّهِ آیاتِ 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 ان کی جمع اللہ ہی اللہ کی اللہ کی آیات کو فَتَقُونَا فَوَرْنَا تَعَابُونَا ہو جائیں گے فَتَقُونَا وَرْنَا آپ ہو جائیں گے مِنَ الْخَاسِرِينَ خسارہ پانے والوں میں سے نقصان اٹھانے والوں میں سے نوان ترجمہ نائنٹی فائف اور ان لوگوں میں نا شاملوں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے وَرْنَا تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا آیت کی طرف آتے ہیں وَلَا تَقُونَنَا مِنَ الْلَّذِينَ اور ان لوگوں میں سے نا ہو کن لوگوں میں سے جنہوں نے قذبو بھی آیات اللہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا فَتَقُونَا مِنَ الْخَاسِرِينَ اگر تو کیا ہوگا کہیں آپ خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں ٹھیک ہے تو یہ دراصل یہ بھی دراصل مقادم امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جھٹلانے کا راستہ کیا ہے خسارہ ہے نقصان ہے تباہی ہے تو یہی بات بتائی کہ ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے آیاتوں کو جھٹلات دیا ان کی تقذیب کی اور قرآن میں سب کی اللہ تعالیٰ نے عبرتناک واقعات اور ان کا جو عذاب بھی بتا دیا ابھی پچھلی آیاتوں میں ہم نے اس کے مطالق پڑا فیرون کے مطالق کہ کس طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا اس کی قوم کے ساتھ خود بھی گمراہ تھا اپنی قوم کو بھی گمراہ کیا اور جو ہے کیا ہوا خود بھی تباہ ہوا اور خود بھی غرق ہوا اور قوم بھی اس کے ساتھ غرق ہو گی اس کے پیشے جو چلتی تھی تو اللہ کی مان کے چلنا ہے کسی اور کی نہیں مان نہیں 96 ورٹو ور ٹرانسلیشن 96 ورٹو ور ٹرانسلیشن انہ بے شک اللہ دینہ وہ لوگ جو حققت ثابت ہو گئی علیہم ان پر کلمتو بات رب کا رب رب کا آپ کی رب کا آپ کے رب کی لا یومنون لا نہیں یومنون وہ ایمان لائیں گے نہیں وہ ایمان لائیں گے رننگ ٹرانسلیشن 96 حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ہے ان کے سامنے کوئی نشانی آ جائے یا یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کی رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے ٹھیک ہے یہ بتایا جا رہا ہے آیت کی طرف آتے ہیں ان اللہ لائیں گے یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہیں لائیں گے کیا بات ثابت ہو چکی ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے یقیناً جن لوگوں کے حق میں ان کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی یہ کیا بات کیا حق اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں قرآن آیتوں جو ہم نے قرآن پاک میں دیا ہے سوریونس کے اندر اس پر ایمان لاؤ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہیں کہ ان پر ایمان لاؤ اور آپ سکے دل سے اللہ کو مانو اور کیا نمی خانہ کعبہ کا وہ نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ گروں میں اپنے عبادت گاہ بنائیں اور اپنے عبادت گروں میں کریں یا پھر یہ کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے ان پر سخترین عذاب آیا یہ تو ہاں جزاک اللہ ہے یعنی کہ کیا حق ثابت ہو گیا ہے عذاب یعنی اللہ نے یہ کیونکہ ایمان اسی لئے نہیں لائیں گے کیونکہ عذاب ان پر لگ دیا گیا ہے جب ہی لگ گیا گیا نا حجت تمام ہو گئی نہیں ایمان لائے تب ہی عذاب لگ گیا تو حققت یعنی علیہم کیا ہے کیا ثابت ہو گیا ہے عذاب ان پر تو یہ ایمان نہیں لائیں گے اور یہ عذاب جو اللہ یعنی لائیں گے اللہ تعالی مولد دیتے ہیں حجت تمام ہو جاتے ہیں پھر عذاب آتا ہے جی یہاں عذاب مراد ہے چلیں 97 انشاءاللہ پھر ہماری جو اگلی آیت 98 آئے گی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہوگا انشاءاللہ اس میں پوری تفصیل پڑھیں گے ولو اور اگرچہ جاتم آجائے ان کے پاس کلو ہر آیت نشانی حتی یہاں تک یرہو وہ دیکھ لیں العذاب العذاب العلیم دردناک چلیں ماشاءاللہ کوشش کرتی ہیں جواب دیتی ہیں آپ کو جزاک اللہ خیر بارک اللہ چلیں وہ کبھی ایمان لاکر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں تو آیت کی طرف آتی ولو جاعتم کلو آیتن گو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں حتی یرہو العذاب العلیم جب تک وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں تو کیا کرتے ایمان نہیں لاتے یعنی کہ جیسے فیرون کو دیکھا کہ جب عذاب پہنچا جب کہتا ایمان لاتا ہوں تو یہی وہ لوگ ہیں جو کفر و معصیت الائی میں اتنے غرق ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی وعظ نصیحت کوئی نشانی کوئی دلیل ان پر اثر نہیں کرتی اور کوئی دلیل ان کے لئے کارگر نہیں ہوتی کوئی موجزے کارگر نہیں ہوتے اس لئے نافرمانیا کر کے قبول حقی فطری استداد اور صلاحیت کو وہ ختم کر لئے ہوئے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں اگر کھلتی ہیں تو اس وقت کھلتی ہیں جب عذابِ الٰہی ان کے سروں پر آ جاتا ہے تب وہ ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا جب عذاب آتا ہے تو قبول نہیں ہوتا تو ہم آیت دیکھتے ہیں سورة الغافر کی سورة المومن بھی کہتے ہیں سورة الغافر کو ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے کہ اللہ واحد پر ہم ایمان لائے اور جن جن کو اس کا ہم شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کیا پھر یہ ایٹی فائب بھی ہے سورة الغافر سورة المومن کی لیکن ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ان کے ایمان نے انہیں نفانا دیا سنت اللہ اللہ تی کا خلط فی عبادہی اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے وَخَسِرَا هُنَا نِكَلْ كَافِرُونَ اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں میں برابر چلا آ رہا ہے وَخَسِرَا هُنَا نِكَلْ كَافِرُونَ اور اس جگہ کافر خوب اس جگہ کافر خراب و خستا ہوئے کیونکہ پھر جب عذاب آ جاتا ہے تو ایمان قبول نہیں ہوتا ہے اور پھر وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں آیت نائنٹی ایٹ کی طرف تو یہ جو ہے یہ اس میں یونس علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے تو ہم اس کو دیکھیں گے پورا واقعہ پہلے ہم وَرْتُوَرْ ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں فَلَوْلَا پھر کیوں نہ پھر کیوں نہ کانت ہوئی قریتن کوئی بستی آمنت جو ایمان لائی فَنَا فَآہَا تو نفا دیا اسے ایمانوہا اس کے ایمان نے اللہ سوائے قوم قوم یونسا یونس کے لما جب آمنو وہ ایمان لائے کشفنا بنا دیا ہم نے انہم ان سے فری ہٹا دیا کشفنا ہٹا دیا ہم نے انہم ان سے عذابہ عذاب الخزی رسوائی کا فی الحیاتی زندگی میں الدنیا دنیا کی وَمَتْتَعَنَاهُمْ وَا اور مَتْتَعَنَاهُمْ فَائِدَا دیا نَا ہم نے ہم انہیں وَمَتْتَعَنَاهُمْ اور فائدہ دیا ہم نے انہیں ایک ورڈ میں کتے سارے میننگ ہے الہین ایک مدت تک روان ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن آیت پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لئے نفع بخش ثابت ہوا ہو یونوس کی قوم کے سوا تو یہ وہ مقام ہے جہاں یونوس علیہ السلام کا نام آیا ہے اسی مقام یہاں اس مقام کی ویسے سورت کا نام سورت الیونوس ہے ٹھیک ہے رضایت نمبر نائنٹی ایٹ یاد رکھئے گا کہ سورت کا نام سورت الیونوس اس مقام پہ آیا ہے نام تو رکھا گیا اس کی کوئی نظیر نہیں وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرامند ہونے کا موقع دے دیا تھا تو اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں اچھا فَلَوْ لَا قَانَتْ كَرْ يَتُمْ آمَنَتْ فَنَفَاهَا ایمانُهَا تو اس میں یہ بتائی گیا کہ چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائے کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا فائدہ مند ہوتا اِلَّا قَوْمَ يُنُسَا سِوَا يُنُسَ علیہ السلام کی قوم کے مطلب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا لیکن يُنُس علیہ السلام کی قوم اس سے استثناء ہے ٹھیک ہے انہوں نے عذاب آتا دیکھا مانگی تو عذاب ٹل گیا تو مجھے یہ بتایا کہ يُنُس علیہ السلام اچھا پہلے کر لیتے ہیں پھر میں پوچھتوں ٹھیک ہے اس کے بعد اچھا پھر لَمَّا آمَنُ قَشَفْنَا آنُم عذاب الخزی الحیات الدنیا تو جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا ٹھیک ہے وَمَتْ تَعْنَاهُم الٰہین اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ جب ہم یہ پڑھتے آئے ہیں اب تک کہ جب اور یہ بات ہے بھی بات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جب قوم قوم مان کے نہیں دیتی تو عذاب آتا ہے جب عذاب آتا ہے تو جیسے فیرون نے کہا کہ میں ایمان لائے تو قوموں کا یا فیرون کا اس وقت جو ہے ایمان لانا جب عذاب آ جاتا ہے تو فائدہ من نہیں ہوتا اور عذاب ٹلتا نہیں لیکن یونوس علیہ السلام کی قوم جو تھی انہوں نے جب عذاب آتے دیکھا ابھی تو شروع ہی ہوئی تھی ہوا اور جو عذاب کی شکل تو انہوں نے کیا کیا معافی مانگنا شروع کر دی تو ہم نے کشفنا ہم عذاب الخزی دنیا فی الحضیات خزی فی الہیت دنیا تو ہم نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ٹھیک ہے تو میرا سوال یہ کہ ان سے کیوں ہٹا لیا گیا جبکہ اللہ کا قانون ہے کہ عذاب آتا ہے تو نہیں ٹلتا کیونکہ اللہ میرا خیال ہے ہر قوم کو موقع ضرور دیتا ہے سنبھل جو اچھا جزاک اللہ خیر آپ لوگ پارٹیسپیٹ کرتی اصل میں جی جی بولے بولے سائمہ وہ لمیہ کی مرضی کے خلاف خود چلے گئے تھے اور ان کی قوم کو پیچھے چھوڑ گئے تھے تو شاید اسی علمی نے ان کے عذاب کو ٹھانا کی جی جی بلکل پکی پکی بات ہے شاید جزاک اللہ خیال ہے سب لوگوں کا آپ لوگ کے ساتھ حضرت یونس میرا خیال ہے ہاں حکوم آنے سے پہلے چلے گیا تھے بلکل صحیح آپ لوگ صحیح بات کی طرف پہنچ گئے جی تو بس اس لئے ان پر سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو کہا کہ تمہاری قوم مان کے نہیں دے رہی جزاک اللہ کہ ان پر عذاب آئے گا ٹھیک ہے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تین نیت بعد عذاب آئے گا اب ہوتا یہ ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں رسول جو ہوتے ہیں اللہ کا حکم سے چلتے ہیں انہوں نے جو ہے کیا کیا اللہ کے حکم آنے سے پہلے قوم کو چھوڑ کے چلے گئے ٹھیک ہے جب قوم نے دیکھا معافی مانگنا اللہ سے شروع کر دی اس لئے ان سے عذاب کل گیا تو چلے ہم ہم اس کی پوری تفصیل پڑھتے ہیں انشاءاللہ میں تفصیل پڑھتے ہیں آیتوں سے بھی اور حدیثوں سے بھی تو یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لولا کا لفظہ ہے نا لولا تو لولا یہاں تحدید کے لئے آیا ہے اور جو ہے جس کے معنی ہے یعنی جن بستیوں کا ہم نے حلاق کیا ان میں کوئی ایک بستی بھی ایسی کیوں نہ ہوئی جو ایسا ایمان لاتی جو اس کے لئے فائدہ مند ہوتا ہاں صرف یونس علیہ السلام کی قوم ایسی ہوئی کہ جب وہ ایمان لے آئی تو اللہ نے ان سے عذاب دور کر دیا مختصر پس منظر یہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی تبلیغ و دعوت سے ان کی قوم متاثر نہیں ہو رہی ہے تو انہوں نے قوم میں اعلان کیا کہ فلاں فلاں دن تم پر عذاب آ جائے گا اور وہ خود وہاں سے نکل گئے جب عذاب بادل کی طرح ان پر عمد آیا تو وہ بچوں عورتوں سمیت ایک میدان میں جمع ہو گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور ان سے عذاب ٹال دیا حضرت یونس علیہ السلام آنے جانے والے مسافروں سے اپنی قوم کا حال معلوم کرتے رہتے تھے انہیں جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے عذاب ٹال دیا ہے تو انہوں نے اپنی تقذیب کے بعد اس قوم میں جانا پسند نہیں کیا بلکہ ان سے ناراض ہو کر وہ کسی اور طرف روانہ ہو گئے جس پر وہ کشتی کا واقعہ پیش آیا ٹھیک ہے البتہ مفسرین کے درمیان اس عمل میں اختلافے کوئی قوم میں یونس ایمان کب لائی عذاب دیکھ کر لائی جبکہ ایمان لانا نافع نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے اس قانون سے مستثنہ کر کے کہ عذاب آتا ہے تو پھر ایمان اور استقبال فائدہ نہیں دیتا لیکن اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپشنل کر دیا اس قوم کو مستثنہ کر دیا کہ عذاب کے بعد بھی جو ہے ان کی جو کیا کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی کیونکہ ان کے پیغمبر چلے گئے تو قرآن نے دنیاوی عذاب کے دور کرنے کی سرات تو کی ہے لَمَّا آمَنُوا کَشَفْنَا آنُوا عذابِ الْخِزِی فِي حیاتی دنیا ٹھیک ہے تو قرآن نے دنیاوی عذاب کے دور کرنے کی سرات تو کی ہے اخروی عذاب کی بابت سرات نہیں کی اس لئے بعض مفسرین کے خیال میں اخروی عذاب ان سے ختم نہیں کیا گیا لیکن جب قرآن نے یہ وضاعت کر دی کہ دنیاوی عذاب ایمان لانے کی وجہ سے ٹالا گیا تھا تو پھر اخروی عذاب کی بابت سرات کرنے کی ضرورتی نہیں رہ جاتی کیونکہ اخروی عذاب کا فیصلہ تو ایمان اور ادم ایمان کی قومی ایمان اپنے ایمان پر قائم رہی ہوگی تو یقیناً وہ اخروی عذاب سے بھی محفوظ رہ گی ٹھیک ہے البتہ بسورت دیگر عذاب سے بچنا صرف دنیا ہی کی حد تک ہوگا ٹھیک ہے تو اب ہم اس کی جو ہے ڈیٹیل میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا واقعہ ہوا تھا حضرت اصل میں اب یہ ہے حضرت انو صلی اللہ علیہ وسلم کا مفصل واقعہ ہم پڑھتے ہیں حضرت انو صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ جس کا کچھ حصہ تو خود قرآن میں مذکور ہے وہ ہم آیتوں سے دیکھیں گے اور کچھ روایات حدیث و تاریخ سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ انو صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم عراق میں موصل کے مشہور مقام نینوہ میں بستی تھی ان کی تعداد قرآن کریم میں ایک لاکھ سے زیادہ بتلائی ہے ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انو صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو آیت صورت الصافات 139 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا يُنُسَى لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ آیت کو دیکھیں اسکرین پر بلاش 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 با یونس علیہ السلام نبیوں میں سے تھے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی تعداد قرآن کریم میں ایک لاکھ سے زیادہ بتلائی ہے ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یلوس علیہ السلام کو بھیجا آیت 147 الصافات وَأَرْسَلْنَاهُ اِلَا مِعَتِ أَلْفِنْ اَوْ يَزِيدُونَ ہم نے انہیں ایک لاکھ بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا یعنی ہندر ٹھاؤزن لوگوں کی طرف بھیجا تھا یونس علیہ السلام کو ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ہدایت کے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا حق تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو آگاہ کر دو کہ تین دن کے اندر اندر تم پر عذاب آنے والا ہے حضرت یونس علیہ السلام نے قوم حضرت یونس نے علیہ السلام نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو اس پر سب کا اتفاق ہوا کہ ہم نے کبھی یونس علیہ السلام کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا کیونکہ نبی تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے اس لئے ان کی بات نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے عذاب تو ضرور آئے گا مشورے میں یہ تیہ ہوا کہ یہ دیکھا جائے کہ یونس علیہ السلام رات کو ہمارے اندر اپنی جگہ مقیم رہتے ہیں تو سمجھ دو کہ کچھ نہیں ہوگا اور اگر وہ یہاں سے کہیں چلے گئے تو یقین کر لو کہ صبح کو ہم پر عذاب آئے گا حضرت یونس علیہ السلام برعشاد خداوندی رات کو اس بستی سے نکل گئے صبح ہوئی تو عذاب حلائی ایک سیاد ہوئے اور بادل کی شکل میں ان کے سروں پر منڈانے لگا کیسا تھا ایک سیاد ہوا اور بادل کی شکل میں ان کے سر پر منڈانے لگا اور فضاء آسمانی سے نیچے ان کے قریب ہونے لگا تو ان کو یقین ہو گیا کہ ہم ہم سب ہلاک ہونے والے یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو قوم تلاش کرنے گئی کہ ان کے ہاتھ پر مشرف بے ایمان ہو جائیں گے ہم ایمان لے آئیں گے اور پچھلے انکار سے توبہ کر لیں گے کیونکہ پچھلے تو انہوں نے انکار کیا تھا مان کے نہیں دیا تھا تو انکار کر لیں گے اور ایمان لے آئیں گے مگر یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو خودی اخلاص ہی نیت کے ساتھ توبہ استغفار میں لگ گئے بستی سے ایک میدان میں نکل آئے عورتیں بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دی گئے ٹارٹ کے کپڑے پہن کر عزوزاری کے ساتھ اس میدان میں توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ ماننے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہو بکا سے گننے لگا اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی اللہ اکبر اور عذاب ان سے ہٹا دیا جیسے کہ ہم نے آیات میں ذکر کیا گیا ہے روایت میں ہے کہ یہ آشورہ یعنی دسوی مورن کا دن تھا ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے بہار اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا اس کے توبہ استغفار کا حال ان کو معلوم نہ تھا جب عذاب ٹل گیا تو ان کو فکر ہو یونس علیہ السلام کے کہ مجھے جھوٹا قرار دیا جائے گا کیونکہ میں نے تو اعلان کیا تھا کہ تین دن کے اندر عذاب آ جائے گا اس قوم میں اصل میں اس میں قانون یہ تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا تو یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا حالانکہ انہوں نے تو جھوٹ بولا نہیں تھا ان کو تو اللہ نے کہا تھا کہ عذاب آئے گا لیکن وہ چونکہ چلے گئے اور پیچھے سے ان لوگوں نے عذاب آتا دیکھا تو توبہ استقفار کر لیا عذاب ٹل گیا تو انبیاء علیہ السلام ہر گناہ معاصیت سے معصوم ہوتے ہیں مگر انسانی فطرت اور طبیعت سے جدانی ہوتے ہیں ہوتے تو انسانی ہیں اس وقت یونس علیہ السلام کو طبعی طور پر یہ ملالوہ کہ میں نے بحک میں یا الہی اعلان کیا تھا اور اب میں اعلان کی وجہ سے جھوٹا قرار دیا جاؤں گا اپنی جگہ واپس جاؤں گا تو کس موں سے جاؤں گا اور قوم کے قانون کے مطابق گردن زبنی بنوں اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دی یہاں تک کہ بحر روم کے کنارے پر پہنچ گئے وہاں ایک کشتی اوشن ہے نا تو پہنچ گئے وہاں ایک کشتی جس میں لوگ سوار ہو رہے تھے انوز علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور بغیر قرائے کے سوار کر لیا کشتی روانہ ہو کر جب وستے دریاں میں پہنچی کدھر پہنچی سمندر کے بیچ میں اس کو قرآن میں بھی سورت الصافات 140 میں آتا ہے بھاگ کر پہنچے بھری کشتی پر تو بھری کشتی پر جب بھاگ کر پہنچے تو کشتی روانہ ہو کر جب وستے دریاں میں پہنچ گئی تو دفتن ٹھیر گئی نہ آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے چلتی ہے کشتی والوں نے منادی کی کہ ہماری اس کشتی کی من جانب اللہ یہی شان ہے کہ جب اس میں کوئی ظالم گناہگار یا بھاگا و غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے تو چونکہ کشتی رو گئی اس آدمی کو ظاہر کر دینا چاہیے تاکہ ایک آدمی کی وجہ سے سب پر مسئیبت نہ آئے حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا و غلام گناہگار میں ہوں کیونکہ اللہ کے حکم آنے سے پہلے چلے گئے تھا قوم کو چھوڑ کے کیونکہ اپنے شہر سے غائب ہو کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبعی خوف کی وجہ سے تھا ٹھیک ہے با اذن الہی نہ تھا اس بغیر اذن کے اس طرف آنے کو حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت بلا اذن کے نہ ہونی چاہیے تھی اس لئے فرمایا کہ مجھے دریاں میں ڈال دو مجھے دریاں میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے کشتی والے کیونکہ اگر زیادہ لوگ ہوتے تو کشتی ڈوب جاتی نا تو دیکھیں نا الیویٹرز میں مسجدوں میں بھی ہوتا نا کہ اتنی تعداد میں لوگ بیٹھیں تو کیا ہوتا کہ وہ ڈوب جاتی زیادہ لوگ ہوتے اور وہ چلی نہیں رہی تھی دریاں میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے بلکہ انہوں نے قرآن اندازی کی تاکہ قرے میں جس کا نام نکل آئے اس کو دریاں میں ڈالا جائے اتفاقا قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا ان لوگوں کو اس بات پر تاجب تو کئی مرتبہ قرآن اندازی کی ہر مرتبہ بحکم قدع و قدر حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آتا رہا قرآن کریم میں اس قرآن اندازی اور جس میں یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے آیت میں آتا ہے سافات ون پوٹی ون پسا ہما فقانا من المدحدین پھر قرآن اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے دھکیلے گئے ٹھیک ہے ان کو دھکیلا گیا مقام کی وجہ سے تھا کہ اگرچہ انہوں نے اللہ کے کسی حکوم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی جس کو گناہ و معاصیت کہا جاتا اور کسی پیغمبر سے اس کا امکان نہیں کیونکہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں لیکن پیغمبر کے مقام بلند کے مناسب نہ تھا کہ محض خوف طبعی سے کسی جگہ بغیر ازن خدا وندی منتقل ہو جائیں اس خلاف شاہ نے عمل پر بطور اطاب یہ معاملہ کیا گیا اس طرف قرآن میں نام نکل کر دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی بہت خدا وندی کشتی کے قریب مو پھیلائے نے پہلے سے حکم دے رکھا تھا کہ یونس علیہ السلام کا جسم جو تیرے پیٹ کے اندر رکھا جائے گا یہ تیری غزہ نہیں بلکہ ہم نے تیرے پیٹ کو اس کا مسکن بنایا اس کے رہنے کی جگہ بنایا یونس علیہ السلام دریاں میں گئے تو فوراً اس مشلی نے موں میں اور وہ ملامت کرنے والے ہو گئے تو پھر انہیں مشلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے اچھا پھر کیا ہوا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے حدیث میں کہ یونس علیہ السلام اس مشلی کے پیٹ میں چالیس روز رہے یہ ان کو زمین کی تیہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھر آتی رہی بعض حضرات نے سات بعض نے پانچ دن اور بعض نے ایک دن کے چند گھنٹے مشلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت بتلائی ہے حقیقت حال حق تعالیٰ کو معلوم ہے اس حالت میں اچھا با کو بتا مشلیاں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں ایک خاتون مجھے بتا رہی تھی کہ وہ ہوائی گئی گھوم نے تو سمندر میں جیسے ہم لیتے نا ٹرپ بھی لیتے نا کروز بھی لیتے ہم نے اتنی بڑی مشلی دیکھی جیسے کوئی یوچ سی بلڈنگ ہو امارت ہو ہو اور جو ہے کوئی یوچ سی کوئی بڑا بہت بڑا گھر ہو کوئی مارت تو اتنی بڑی کہتی اتنی بڑی مشلی کہ میں بیان نہیں کر سکتی تو ایسا ہے اور پھر ایک حدیث سے کسی کو حدیث یاد ہے ایک حدیث میں بھی بڑی مشلی کا ذکر آتا حدیث یاد ہے کسی کو صحابہ کرام کو ملی تھی وہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ صحابہ کرام کسی سفر میں تھے کھانا ختم ہو گیا تو ایک سمندر کے پاس گئے تو اتنی بڑی مشلی ان کو ملی سمندر کے کنارے کہ سمندر کے کنارے آکے مردہ ہو جاتی نا مردہ جانور تو نہیں حلال ہیں ہمارے لیکن مشلی حلال ہیں تو انہوں نے ان کو چالیس دن کھائی اور اس کی حدی اتنی بڑی تھی اس کو جب کھڑا کیا تو کیا ہوا کہ اس میں سے کجاوے کے ساتھ اونٹ گزر گیا میں بتانا چاہ رہی ہوں اللہ کی خدرت کے کو قبول فرما لیا بلکل صحیح و سالیم حضرت انوز علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا اور آیت میں جو ہے ہم دیکھتے سورة لنبیہ کی آیت وزن نور ہا لا سبھلک پڑے میرے ساتھ تیرے سوا کوئی معبود بھرق نہیں پاک ہے تو بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں پھر سورة لنبیہ آیت 87 میں دیکھتے ہیں وزن نون از دابا مغادبا فدن نا اللہ نقدر علیہ فناد فی ظلمات اللہ الہ اللہ انت سبحان کا انی کنت من الظالمین مسلی والے حضرت یونس علیہ السلام اب ان کے نام ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو ظنون کا ہے حدیث میں ظنون آئے گا بھی آگے ٹھیک ہے آپ صلی اللہ ظنون فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن میں ظنون کہتے ہیں اور ان کو صاحب الحوت بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو مشلی والے صاحبت الحوت بھی کہتے ہیں حوت مشلی کو کہتے ہیں تو مشلی والے حضرت انیس علیہ سلام کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیئے اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے بلاخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں ظالموں میں سے ہوں تو کتنے اندھیرے تھے تین اندھیرے ظلمات انہیں نا ظلمت ان کی جمع بامانی اندھیرہ یعنی حضرت یونس علیہ السلام متعدد اندھیروں میں گر گئے ایک اندھیرہ رات کا نمبر دو سمندر کا اندھیرہ تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ رات کا اندھیرہ سمندر کا اندھیرہ اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ یہ ظلمات کی اللہ تعالی ذکر کرنے اس میں کتنے اندھیروں میں تھے اس کے بعد سورة الامبیاء آیت فستجب نالہو ونجیناہو من الغمی وقدالک ننج المؤمنین تو ہم نے اس کی پکار سن لی کیونکہ انہوں نے کہا اور اسے غم سے نجات دے دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے انہیں غم بھی تھا ایک طبعی غم تھا کہ قوم کو چھوٹا ہو گیا عذاب تو ٹل گیا قوم کے وہاں تو یہ تھا کہ اس کو باری تعالی فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ پس اگر یہ پاقی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے مصبحین تسبیح کرنے والے اگر یہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے پاقی کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں تو لوگوں کے اٹھائے جانے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے یعنی توبہ استفار اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے تو اس کے پیٹ میں ہی رہتے قیامت تک ہی تو ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ ہمیں مصبحین بڑھنا چاہیے ہر وقت اپنی زبان کو تر رکھیں کیا فَالَوْلَا رکھیں ہمیشہ تسبیح تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ جو آتا جو آتا ہے آیات جتنی آیات آپ لوگ اس کر رہے ہیں چھوٹی صورتیں صورت الناس صورت الفلق تو بہت ہی فائدہ ہے کہ وہ تو ایک معوضت ہے اتنی پناہ مانگتے اس میں تو اتنی چوزوں سے ہم پناہ مانگتے اللہ سے امیش ذکر اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھیں کیونکہ آیت بتا رہی کہ اگر وہ تذبیر نہ کرتا تو کیا ہوتا یونس صلی اللہ اس کے پیٹ میں رہتے تو ان کے دو نامیں زننون اور سائبل اچھا پھر اب دیکھتے اللہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالی نے اس دعا کو قبول فرمالیا لا الہ اللہ تصوی نہ کہنی کنت من الظالمین اور بلکل صحیح و صالم حضرت انہ سلام کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا سو تصافات 145 بتاتی ہمیں پھر ہم نے اسے پھیک دیا چٹی المیدان میں اور وہ اس وقت بیمار تھے پس انہیں ہم نے چٹی المیدان میں پھیک دیا 145 بلال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے جیسے ولادت کے وقت بچہ یا جانور کا چوزہ ہوتا ہے کمزور اور ناتوا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک قدو لوکی کا درق لگا دیا جس کے پتوں کا سایہ بھی حضرت علیہ سلام کے لئے اکراہ بن گئی تو ہم دیکھتے ہیں 146 میں صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمْ بَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِي يَقْتِين اور ان پر سایہ کرنے والا ایک بیل درق ہم نے لگا دیا يَقْتِين ہر اس بیل کو کہتے ہیں جو اپنے تنے پر کھڑی نہیں ہوتی جیسے لوکی قدو وغیرہ کی بیل اس چٹیل میدان میں جہاں کوئی درق تھا نائم امارت تھی ایک سایہ دار بیل اگا کر ہم نے ان کی حفاظت کی تو مچھلی کے پیٹ کی جنمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا دائر بال نکل گئے سارے کوئی بال نہ رہا اور پھر اللہ تعالی نے ان کے قدو لوکی کا درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ بھی حضرت انوز علیہ السلام کے لئے ایک رہاد بن گئی اور ایک جنگلی بکری کو اللہ تعالی نے اشارہ فرما دیا کہ وہ صبح شام ان کے پاس آکھڑی ہوتی اور وہ اس کا دودھ پی لیتے تھے سبحان اللہ اکبر اس قصے میں جتنے عزا قرآن میں مذہور یا مذکور یا مستند روایت حدیث سے ثابت ہیں وہ تو میری بہنوں یقینی ہیں باقی عزا تاریخی روایت کے ہیں جن پر کسی شرعی مسئلے کا مدار نہیں رکھا جا سکتا یہ تو ہم نے پڑھ لی اس کے بعد سورت الانبیاء 188 ہم دیکھتے ہیں سورت الانبیاء 188 اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ہمارا آج کا ٹاپک تھا نجل مومنین تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی اور ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یونس علیہ السلام کے دعا قبول کی اور اسے اندھیروں سے اور مجھلی کے پیٹ سے نجات دی اور جو بھی مومن ہمیں اس طرح شدائد اور مسئیبتوں میں پکارے گا ہم اس سے نجات دیں گے حدیث مبارکہ ہے اس میں آتا ہے کہ سعد رضی اللہ نو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صاحب نے فرما کہ زن نون آپ دیکھیں وہاں تھا زن نون آیت میں آپ صاحب کہتے ہیں زن نون یعنی یونس علیہ السلام جب مشلی کے پیٹ میں بطن کہتے پیٹ کو ہوت کہتے مشلی جو ہائلائٹ کیا ہوا ہے بلو میں مشلی کے پیٹ میں تھے رسول اللہ صاحب نے فرما کہ انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی تھی تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بے شک نہیں ظالموں میں ستا کوئی مسلمان شخص کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی تو اگر آپ کو دعا مانگنی ہو تو یہ ضرور پڑھا کریں پہلے تو سورة الفاتحہ پھر دروش شریف پھر لا اللہ انتہ اس کو پڑھ کے دعا مانگتے ہیں تو دعا قبول ہوتی اب اس کے ہمیں ایک لاکھ چوبیس ہزار اور سوال ختم کرنے کو اللہ نے نہیں کہ یہ حدیث تو صرف یہ بتاتی یہ مانگنا ہے اس کے بعد سادر دیرانوں سے مروی ہے کہتے ہیں دوسری حدیث ہیں ہم نبی صلی اللہ فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ جب تم میں سے کسی شخص کو کوئی تکلیف یا دنیا کی آزمائش پہنچے اور وہ یہ دعا کرے تو اس کی پریشانی دور ہو جائے آپ سرسن نے فرمایا مشلی والے یونس علیہ السلام کی دعا ہے تو دیکھیں یہاں پہ زن نون پہلے والے دو حرف دیکھیں زن نون حدیث میں زن نون کہا مشلی والے اور ادھر تھا زن نون آیت میں تھا تو آپ کہتے دو یہ ہوتا والے اللہ کے لئے آتے نا دو ٹھیک ہے تو دو ٹھیک ہے تو مشلی والے یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ انتا سبحانکا انی کنتم من الدول اے لا تیرے لوہ کوئی سچا مابون نہیں تو پا کے میں ہی ظالموں میں سے تھا سورة سافت 148 پس وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک زمانے تک ایش و اشرت دی کون لو یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایک زمانے تک ہم نے ان کو ایش و اشرت دی اور پچھلے بھی ابھی تفسیر میں نے بتائی آپ کو کہ مفسرین کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی خائم نہیں رہتا اللہ کی بات مان کے نہیں چلتے تو آخرت کا عذاب تو آتا ہی لیکن اگر دین پہ رہتے ہیں تو آخرت کا عذاب بھی دنیا قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزاتے اللہ کی مان کے چلتے ہیں تقوی اختیار کرتے ہیں تو آخرت کا عذاب بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے انشاء اللہ اور ہمارے پاس گیارہ مقبول دعائیں بھی ہیں تو سب کے پاس ہیں نہیں تو پھر پھر بیج دیں گے وارس اپ پہ یا یہاں بھی دکھا دیں گے تو ان کو پڑھ جو بھی دعا قبول ہوتی ہے تو ان گیارہ دعاوں میں سے یہ بھی بھی ہے کہ آیت 99 بہت شورٹ کر لیتے پھر ہم کنکروڈ کریں 99 100 کر پانچ منٹ لگیں گے ناز بجی اس کو آیت کریمہ بھی بولتے ہیں آیت کریمہ بلتے جی و اور لو اگر شاہ چاہتا رب رب آپ کا لعامنا البت ایمان لیاتے من جو فی اردی یہ تو انتا ہے نا کیونکہ آپ مزر کریں اور عورت سے کہنا فیمیل سے انتا کی بجائے کیا آئے گا ماشاء اللہ سب پارٹیسپیٹ کریں اللہ آپ لوگوں کے علم برکت اضافہ کریں تُقری ہو مجبور کریں گے اننا سا لوگوں کو حتی یہا تک یکون وہ ہو جائیں مؤمنین اگر تیرے رب کی مشیعت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مؤمن و فرما برداری ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مؤمن ہو جائیں آیت کی طرف آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہیں کہتے ہیں وَلَو شَعَ رَبُكَ لَآمَنَا مَنْ فِي الْأَرْدِ كُلْهُمْ جَمِئًا اور اگر اے نبی اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے فَأَنْتَ تُقْرِهُ تُقْرِهُ نَاسَ حَتَّى يَقُونُ مُؤمنی تو کیا آپ لوگوں پر زبدستی کر سکتے یہاں تک کہ وہ مؤمنی ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے یا اس کی حکمت و مسلط کے خلاف ہے جسے مکمل طور پر وہی جانتا ہے یہ اس لئے فرمایا کہ نبی سلسل کی شدید خواہش ہوتی تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں ٹھیک ہے آپ سورة القاف میں بھی پڑھتی کیا آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تو ہلاکی ہو جائیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے کیا آیت ہے بتائے گا کوئی سورة القاف کی ہر جمعہ کو پڑھتی ہیں لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹائم پہ یاد دیتا ہے یہی ہے نا کہ اے نبی آپ تو اپنی جان کو حلاق کر دیں گے اگر یہ اس حدیث پہ اس بات پہ اس قرآن پہ ایمان نہ لائے تو لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا کیونکہ یہ اس کی حکمت و مسلط کے خلاف ہے جسے مکمل تو آپ پر وہی جانتا ہے یہ اس لئے فرمایا کہ نبی سرسم کی شدید خواہش ہوتی تھی کہ سب مسلمان ہو جائے اللہ تعالی نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ مشیعتِ الٰہی جو حکمتِ بالگا اور مسلحتِ راجے پر مبنی ہے اس کا تقاضی نہیں اس لئے آگے فرمایا کہ آپ لوگوں کو زبردستی ایمان لانے پر کیسے مجبور کر سکتے ہیں جبکہ آپ کے اندر اس کی طاقت ہے نہ اس کے آپ مکلیف ہی ہے کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ ایمان جب اللہ چاہے گا یہ بھی آیت میں اللہ تعالی نے آپ سبسل فرمایا کہ آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو اللہ تعالی ہدایت نہیں دے سکتا میں نہیں دیں گے اللہ جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے اب ہنڈرڈ کر کے ہم فنش کرتے ہیں پھر ہماری اگر ہم نے آج ہنڈرڈ کر لی تو ہماری کتنی آیت رہ جائیں گے سورت الرینوس میں کتنی آیت ہیں نائن رہ جائیں گے ہنڈرڈ اور نائن ہاں اب نائن رہ جائیں گے ماشاءاللہ آپ کی سورت الرینوس ختم ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھا ہنڈرڈ وَا اور مَا نہیں کانا ہے لِنفسِن کسی نفس کے لیے ان کے تُؤمِنہ وَا ایمان لائے اللہ مگر بِإذنِ اللہ اللہ کے ازن سے وَيَجْعَلُ اور وہ ڈال دیتا ہے رِسَّا گندگی کو اللَّذِينَ ان پر جو لا یاقلو نہیں وہ اقل رکھتے رننگ کانسلیشن رماتر جمع آیت ہنڈرڈ کوئی متنفس اللہ کے ازن کے بغیر ایمان نہیں لاسکتا اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ اقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے آیت کی طرف آتے ہیں وَمَا کَانا لِنفسِن اَن تُو مِنَا اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں وَيَجْعَلُ الرِّسَّةَ عَلَى اللَّذِينَ لَا يَاقِلُونَ اللہ تعالیٰ بے اقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے بے اقل خون ہوتے ہیں جو اپنی دنیا بھی خراب کرتے ہیں بے اقل وہی ہے نا جو نبیوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ پر سب سے پہلے ایمان نہیں لاتے ہیں نبیوں پر ایمان نہیں لاتے ادایت اور روشنی اور جو کتاب آگئی اس کو مان کے نہیں دیتے تو یہ بے اقل لوگ ہیں جو اللہ رسول پر ایمان نہیں لاتے تو گندگی سے کیا مراد ہے وَيَجْعَلُ الرِّسَّةَ اللہ تعالیٰ ان پر گندگی ڈال دیتے ہیں جو اقل نہیں رکھتے گندگی سے مراد عذاب یا کفر ہے یعنی جو لوگ اللہ کے آیت پر گوھر نہیں لاتے وہ کفر میں مقتلا رہتے ہیں اور یوں عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں قَزَلِقَ يَجْعُ اللَّهُ رِسَّةَ تو رس اور گندگی کیا ہے رس کے معنی گندگی کے ہیں ابن زید کہتے ہیں کہ رس سے مراد عذاب ہے ابن عباس کہتے ہیں رس سے مراد شیطان ہے یعنی اللہ ان پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے جو طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے وہ تو ہمارا عبدی اور عزلی دشمن ہے ہی تو وہ وسوسے ڈالتا ہے اور زُوِنَا لِنَّا سِبُشَحَوَات اور چیزوں کو جو ہے خوبصورت بنا بنا کے دکھاتا ہے گناہوں کو خوبصورت بنا بنا کے دکھاتا ہے اور اس کے ٹرپ میں اس کی چال میں آ جاتا ہے انسان مجاہد کہتے ہیں کہ رس سے مراد ہر وہ چیز جو خیر سے خالی ہو تو اللہ تعالی یہ ہے گندگی کا مطلب تو چلے ہم اس پر اینڈ کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بچائیں اس طرح کی ساری گندگیوں سے سب سے ٹھیک ہے اب ہم وہ ایک دعا دیکھ لیتے ہیں جو پچھلی دفعہ ہم نے پڑی تھی فیرون بہت ظلم کرتا تھا تو دعا کی تھی انہوں نے آسیا نے ان کی وائف نے بیوی آسیہ فیرون کی بیوی تھی ربی امنی لی اندہ کا بیتن پھر جنتی ہے میرے رب میرے لئے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے سبحانہ ربی کا رب العزت امائی سفون وسلامنا للمسلین والحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع العلیم وطب علینا انکا انتا التواب الرحیم اے اللہ اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما تو یہ سننے والا اور جاننے والا ہے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک بارک اللہ فی علمک و ملک و رسککم و اقاتکم و اہلکم و مالکم اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں روزی میں رسک میں ٹائم میں اہلویان میں برکر دے آمین سممہ آمین آپ کا آنا بیٹنا قبول فرمائے جنت الفیدوس میں جگہ دے آپ کے عذاب سے بچائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تو آپ لوگ کو کچھ کہنا ہو کوئی چیز ایٹ کرنی ہو ان آیات کے بارے میں کچھ بات رکھنی ہو تو اپنی بات رکھیں پھر انشاءاللہ کل نہیں پرسوں ملاقات